موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گراللہ سے دعا ہے کہ آپ جاں ہم یک خرید سے ہوں دوستو یوکی کی خاص قبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے بیرکم میں رہنے والے خودکشی پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں انگلینڈ سے ایک بڑی نیوز آگئی دعائیں رنگ لے آئیں مشکل میں ہوم آفس نے نوٹس لے لیا بیرکم میں قید پناہ کے متلاشیوں میں کرونا پھیلنا اور خودکشی کی کوششیں تشویشناک ہیں برطانوی ہائی کورٹ اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ کے حق میں بات کر چکے لیکن اب وہ بات کرنے جارہی ہے مزید ریپورٹ جانیے اس ویڈیو میں ایک ریپورٹ کے مطابق بتا جارہا ہے برطانی میں بیرکوں میں قید پناہ کے متلاشی افراد کی زندگی کو خطرہ ہے کینٹ کے بیرکوں میں دو سو افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق اور سات افراد کی طرف سے خودکشی کی کوشش تشویشناک ہے پناہ کے متلاشی افراد کو غیر محفوظ کینٹ کے بیرکوں میں رکھنے کے معاملی کی ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہے جہاں بتایا گیا ہے کہ وہاں دو سو افراد کرونا کے مصوید مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ سات افراد ہی خوشکشی کی کوشش کی ہے وہاں رہنے والے افراد کی زندگی غیر معمولی خطرے کا سامنا ہے لوک اسٹار کینٹ میں نیپر بیرکس کے گزشت سنبر سے سیکڑوں پناہ کے متلاشیوں کو ایڈیسمنٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے باوجود ہوم آفیس نے پیبک ہیلت انگلینڈ کے ذریعے منطبق کیا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے پناہ گزینوں کہ اس سے پہلے بیرکم میں ٹھہرائے جاتا تھا اور اس سبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو تشدد یا انسانی سمگلنگ یا دونوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ حالات خوفناک ہیں دو روزہ سامات کے آغاز پر شئی افراد کی نمائنگی کرنے والے وکلا نے کہا کہ بیرکم حساسی پناہ کے متلاشی افراد کو رکھنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے 29 جنوری کو آگلہ اگر بعد فسدہ سے نبڑنے کے لیے پولیس کو بیرکس کے پاس بلائیا گیا تھا جس سے سو سالہ قدیم مقام کو خاص نقصان پہنچایا تھا انتشار کے بعد چودہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تقریباً 45000 سے زیادہ افراد نے کیم کا مطالبہ کیا ایک درخواست میں مظاہرے والے مقامات کو بند کر دیا گیا گزشتہ ماں ویلز میں واقعہ پینلے کیم کو بھی بند کر دیا گیا تھا ٹام بھیک مین کیو سیس نے کہا کہ بیرکس سے سو سال سے زیادہ پرانی ہے اس سے قبل وزارت دفاع کے ذریعے فوجیوں کے لیے عارضی رعائش کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے مزید یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پناہ کے مطلعشی کے لیے انتہائی نامناسب ہے لوگوں کو یہ رعائش کسی جائل کی طرح محسوس ہوتی ہے وہاں حالات قیدیوں کی طرح ہیں آٹفٹ کی بارخ اور خادر طارے محافظ کا نہ ہونا کرفیو جیسا محول اور فوجیوں کی مجودگی سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں مسٹر پیک مین نے عدالت کو بتایا کہ نیپر میں خوفناک حلات نے صدمات سے متعلق فلیش بیکس کے لیے بار بار چلنے والے محرکات کام کی ہیں خاص طور پر پناہ کے مدلاشی جو پہلے تشدج کے نشانہ بنے تھے عدالت کو بتایا گیا کہ جنوری اور فرریڈی میں کینٹ بیرک میں کرونا پھیلنے سے دو سو فرات شکار ہوئی جہاں مزید کرونا پھیلنے کا خدسہ موجود ہے نومبر میں بیرک سے رہائشن کی طرف سے ایک فوٹیج سامنے آئی ہے جہاں ہم ازادی چاہتے ہیں نعرے لگائے اور ایک حجوم کو دکھایا گیا کہ کیسے دیکھنے والے شخص کے ذریعے ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں محلات کا احاطہ کیا گیا مہاجرین کے وقلہ نے بھی استدال کیا ہے قوم آفیس خاص طور پر کمزور پناہ کے ذنیو کی تلاش کو بیرکوں میں رہنے کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے مزید بتایا جا رہا ہے کہ پریٹی پریٹیل آئے دن کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھر رہے اور اسی کی وجہ سے یہ تمام مملات خراب ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی کروائی کی جائے تاکہ یہ ان قیدیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرے کیا نئے آنے والے جو ان لیگل امیگرینٹس ہیں ان کے لیے کیوں اتنی کوشش کی جائیں اور پرانے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہیلپ کی جاتی ہے تو یہ تھی دوستو مزید خبریں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس اب ایک ساتھ ایکس فر واشنگ ٹیکر اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ